سترے پاکستان جنرل ایوب خان کے صاحب زادے کیپٹن ریٹائر گوھر ایوب خان اپنے والد کے طرح کامیاب کیوں نہ ہو سکے بطور آرمی آفیسر، بزنسمن اور سیاستدان ان پر کیا کیا الزامات لگتے رہے کیا واقعی 1998 کے ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ گوھر ایوب خان کو جاتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور پانچ بار ایمینے منتخب ہونے والے سینئر سیاستدان گوھر ایوب خان کے ابتدائی ایام سے لے کر ان کی مکمل پیشہ ورانہ زندگی کے بارے میں جاننے والے ہیں پاکستانی تاریخ کی مشہور سیاسی شخصیات کی بائیوگرافی سیریز کی تس نمبر چونتیس میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں اترو برسا اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور پہلا آئیکن والی گھنٹی دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک دسکرپشن میں دیا گیا ہے یہ سال تھا انیس سو سینتس کا اور آٹھ جنوری کا دن تھا کہ جب متحدہ ہندوستان کے ہزارہ ریجن کے ریحانہ گاؤں میں کیپٹن محمد ایوب خان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ماں نے بیٹے کا نام حبیب اللہ رکھا لیکن والد نے گوھر ایوب نام تجویز کیا چونکہ گوھر ایوب کے خاندان کے زیادہ طرف افراد فوج میں تھے لہٰذا یہ تو تیہ تھا کہ انہیں بھی ایک فوجی بننا ہے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کرنے کے بعد انہیں ایبٹ آباد کے آرمی برن ہال کالج میں داخلہ دلوایا گیا جبکہ وہ راول پرنڈی کے سینٹ میریز کالج میں بھی زیرے تعلیم رہے سال انیس سو ستاون میں گوھر ایوب خان کو پاک آرمی میں کمیشن ملا انہوں نے برطانیہ کی رائل میلٹری اکیڈمی سیندھرز سے فوجی تربیت بھی حاصل کی یاد رہے کہ اس وقت گوھر ایوب کے والد فیل مارشل جنرل محمد ایوب خان افواج پاکستان کے سربراہ تھے اگلے ہی برس جمہوریت کی بسات لپیٹتے ہوئے ایوب خان نے مارشل لو لگا دیا تو کیپٹن گوھر ایوب اپنے اببا جی کے ایڈی سی بن گئے اس دوران انہیں دنیا کے کئی ممالک میں سفر کرنے کا موقع ملا بطول فوجی گوھر ایوب پر کئی طرح کے الزامات لگتے رہے اور وہ انکوائریوں کا سامنا کرتے رہے خیر جلد ہی گوھر ایوب خان فوج سے قبل از بقت ریٹائر ہو گئے گوھر ایوب کے بعد ان کے بھائی کیپٹن افطر ایوب خان اپنے والد کے ایڈی سی بنے لیکن انہوں نے بھی فوجی نوکری کو الویدہ کہا اور کاروبار کرنے لگے دوستو یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں صدر ایوب خان اپنے صحابزادے گوھر ایوب کی شادی عابدہ حسین سے کروانے کے خواہاں تھے اور انہوں نے بیگم عابدہ کے والد کرنل عابد حسین سے رشتے کی بات پی کی رشتے سے انکار پر کرنل عابد کو جیل میں قید کر لیا گیا گوھر ایوب کی شادی لیفٹرینر جنرل حبیب اللہ خان خٹک کی صحابزادی زیبن نساء سے ہوئی اور وہ اپنے سسر کے ساتھ مل کر بسنس کرنے لگے یاد رہے کہ گوھر ایوب کے سسر لیفٹرینر جنرل حبیب اللہ خان خٹک جنرل زیاء کی کابینہ میں فیڈویل منسٹر بھی رہے گوھر ایوب کے مطابق میں جب بھی اپنی بیوی زیب کے ساتھ ایوان صدر جا کر کھانا کھاتا تو ہم دونوں کو اس کا بل بھی ادا کرنا ہوتا تھا کاروبار میں بھی گوھر ایوب انزامات کی زد میں رہے اور تب اپوزیشن والے ان کی کمپنی گندھارا موٹرز میں ہونے والی بد انوانی اور اکربہ بروری کی بات کیا کرتے تھے گوھر ایوب کا بزنس بھی ایوب خان کے لیے دردے سر بنا رہا دوستو یہاں میں آپ کو وزیراعظم پاکستان ظلفکار علی بھٹو کا ایک واقعہ سناتی چلوں جسے گوھر ایوب نے اپنی کتاب میں تفصیل سے لکھا ہے ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک روز ظلفکار علی بھٹو اور فوج کے ایک کرنل کے درمیان کراچی کے ایک ہوتل میں جام پیتے پلاتے ہاتھا پائی ہو گئی بھٹو زمین پر آگی رہے جلد ہی بھٹو اپنے کپڑے جھاڑتے اٹھے اور کہنے لگے میں اقتدار میں آ کر تم سے نمٹ لوں گا تاہم بھٹو وزیراعظم بن گئے تو انہوں نے کوئی انتقامی کاروائی نہ کی گوھر ایوب نے انیس سو ستتر کے جنرل الیکشن میں اپنا پہلا انتقاب لڑا وہ بھٹو مخالف اتحاد پی این اے کا حصہ تھے اور انہیں عبتاباد کے حلقے سے قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا گیا گوھر ایوب نے اپنے مدد مقابل امیدوار اختر نواز خان کے 33,456 ووٹوں کے بدلے میں تقریباً 40,000 ووٹ حاصل کیا اور پہلی بار ایم اینے منتخب ہوئے یاد رہے کہ اس الیکشن کے دوران گوھر ایوب خان پشاور جیل میں قید تھے اور انہوں نے جیل میں رہتے ہوئے الیکشن میں کامیابی حاصل کی تھی گوھر ایوب نے زیادور میں ہونے والے غیر جماعتی انتقابات میں بھی حصہ لیا اور راجہ سکندر زمان خان کو شکست دے کر دوسری مرتبہ پارلیمان تک پہنچے انیس سو نوے کے عام انتخابات میں گوھر ایوب کو اسلامی جمہوری اتحاد نے ٹکٹ دیا ان کا مقابلہ پیپلز پارٹی کے ہماری کی آفتہ عمر ازقر خان سے ہوا یہاں بھی گوھر ایوب نے اپنے حریف کو ایک بڑے مارجن سے شکست دی اور ہیٹ ٹرک کرتے ہوئے ایک بار پھر سے ام اینے بن گئے تب انہیں قومی اسمبلی کا سپیکر بنا دیا گیا انیس سو ترانوے میں گوھر ایوب خان بھاری مارجن سے فتحیاب ہو کر چوتھی بار اسلام آباد کے پارلیمان تک پہنچے اور وزیراعظم پاکستان بین ازیر بھٹو کی اپوزیشن کرنے لگے یاد رہی کہ اس وقت میاں محمد نواز شریف لیڈر آف دی اپوزیشن جبکہ گوھر ایوب ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے اپنا آخری الیکشن انیس سو ستانوے میں لڑا نون لی کے شیر کے نشان سے لڑنے والے گوھر ایوب کا مقابلہ آزاد امیدوار خزر حیات خان سے ہوا ساٹھ باسٹھ ہزار ووٹوں کی برطری سے کامیاب ہو کر گوھر ایوب پانچویں بار ایمینے بنے تو وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے انہیں اپنی کابینہ میں شامل کیا اور وزارت خارجہ کا اہم ترین کلمدان زومبا اگلے ہی برس اٹھائیس میں انیس سو اٹھانوے کو پاکستان نے چاغی بلوچستان میں کامیاب ایٹمی دھماکے کیے اور یوں پاکستان نیوکلئر پاور بن گیا گوھر ایوب کے مطابق نواز شریف ایٹمی دھماکوں کے سخت مخالف تھے اور امریکہ سے ڈرے ہوئی تھے وہ اپنی کتاب ایمان اقتدار کے مشاہدات میں لکھتے ہیں کہ نواز شریف کازکستان کے دورے سے واپس آئے تو انہوں نے کابینہ کا اجلاس بلایا جس میں چودری نصار علی خان، ستاج عزیز، مشاہد حسین اور آبدہ حسین نے دھماکوں کی مخالفت کی جب میں نے جوہری دھماکے کرنے پر اسرار کیا تو نواز شریف کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا کابینہ کی ڈیفنس کمیٹی کے اجلاس میں گوھر ایوب نے دھماکوں کی بھرپور حمایت کی اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نواز شریف بھی دھماکوں کے حامی بن گئے ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد وزیراعظم نواز شریف کی مقبولیت میں اضافہ ہو گیا تو نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کرنے کا سارا کریڈٹ خود لے لیا جورنل پرویز مشرف کے ملٹری ٹیک آور کے بعد کوہر ایوب نے انتخابی سیاست میں حصہ نہیں لیا وہ مشرف دور میں کاف لیگ پھر نون لیگ اور آج کال امران خان کے حمایتی ہیں ان کی عمر اس وقت 83 سال ہے ان کے صاحب زادے عمر ایوب خان 2002 میں مسلم لیگ قائد عظم کی طرف سے پہلی بار ایمینے بنے عمر ایوب 2013 میں مسلم لیگ نواز جبکہ 2018 میں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ایمینے الیکٹ ہوئے جبکہ وہ اس وقت وزیراعظم عمران خان کی کیبنٹ میں پیٹرالیم کے فیڈرل منسٹر ہے میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ 1947 سے لے کر آج تک آئی ایس آئی کے سربراہان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں پاکستانی سیاست میں نعرے بازی کلچر کو جاننے کے لیے یہاں نیچے اور میر زفرولہ خان جمالی کی بیوگرافی کے لیے ادھر کلک کریں الیکشن وارک سبسکرائب کرلیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر